سب سے بہتر سرکار چلانے والی اصسوس آسم اور وقاس کرنے والی اگر کوئی رائنیٹک پارٹی ہے تو وہ بھارتی ہے جنتا پارٹی ہے سبھی سچائی پوزیگاری راجستان کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سال ایک بار جو مکھے منتری بن جاتا ہے دوبارہ مکھے منتری نہیں بنتا اور کہا لوگوں نے کہ بسندرہ جی بھی دوبارہ مکھے منتری نہیں بنے گی کیونکہ اُبار رہ لی لیکن بہتر بھائیو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں راجستان میں اس پرمپرہ کو جنہی کسی نے توڑا تھا تو ہمارے ہی نیتا آدھڑی بھائی روشنگی شیخہوت نے اس پرمپرہ کیا اور آج ہماری بسندرہ راجی جی بھی اسی بھائی روشنگ شیخہوت کے نقصے قدم پر اپنے قدم آگے بڑھا رہی ہیں جہاں تک کام کاج کا سوال ہے میں بریس کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں ہماری کوئی بھی بات غلط ہو اخبار کے پنوں پر لکھ دیئے گا کہ رائی ناٹ سنگھ آئے تھے غلط بول کر گئے ہیں جنتا کی آنکھوں میں دھول شوک کر گئے ہیں بہنوں بھائیو ہماری گلتی ہوگی تو میں شما مانگ لوں گا اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ زندگی میں ہم نے رائی نیت کی ہے جنتا کی آنکھوں میں دھول شوک کر رائی نیت نہیں کی ہے جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر رائی نیت کی ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بسندھا راجے جی نے پانچ ورسوں کے اندر جو کچھ بھی کام کیا ہے میرے بہنوں بھائیو پچاس ورسوں کی اپنی حکومت میں کانگریس اس راجستان میں نہیں کر بائی کچھ لوگوں کو یہ بات کچھ عجیب لگ رہی ہوگی کیا بات کر رہے ہیں لیکن بہنوں بھائیو آنکھڑے ہمارے پاس ہیں آنکھڑے بولتے ہیں میں نہیں بولنا ہوں یعنی میں دیکھوں سوچالے نرمان کی درشتری سے تو کانگریس نے اپنے پچاس ورسوں میں پچیس لاکھ سوچالے بروائے ہیں تو ہماری بسندھا راجے نے پانچ ورسوں کے اندر اسی لاکھ سوچالے بروائے ہیں یعنی گاؤں کو اور ساتھ ہی ساتھ ڈھانیوں کو بے جل سے جوڑنے کا کام یعنی کانگریس نے پچاس ورسوں میں چار ہجار نو سو گاؤں میں کیا ہے تو بسندھا راجی نے پانچ ورسوں کے اندر دس ہجار گاؤں میں یہ کام کیا ہے بائیسے ہی سیڈیر سیکنڈری سکول جسے اچھ مادمک بیدیالے کہنے ہیں کانگریس کے سمجھ چار ہجار چار سو اٹھا رہا تھے پچاس ورسوں میں چار ہجار چار سو اٹھا رہا اب بسندھا راجی نے پانچ ورسوں کے اندر میرے بہنوں کھائی ہو چھ ہجار نو سو چوران بے مادمک بیدیالے بنوائے مجھے تو یہ حبت لائیا گیا ہے کہ سائد ہی ایسا کوئی پنچ آئیت کے اندر بچا ہو یہاں پر کیسیڈیر سیکنڈری سکول ہی سرکار نے نبر با دیا میں سارے کاموں کی فہرستات پر سامنے نہیں پیس کرنا چاہتا کیونکہ لمبا سمجھ لگے گا آگے بھی ہماری سار جنگلی سبائے ہیں ایسے ہمارے پاس پچاسوں گار ایتنا ہی نہیں ہندوستان کے سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں سے پرچت ہوں ہر راجے کے رائی نیٹک حالات سے بھی بھارت کا کرہ منتری ہونے کے ناتے میں اچھی طرح پرچت ہوں میں ایتی باق کہہ سکتا ہوں بہر بھائیو کچھ ہی ہو جنا تو بس اندھا راجے نے جو چلائی ہے راجستان میں میں کہہ سکتا ہوں ہندوستان میں کسی بھی مکہ منتری نے اس پرکار کی یوجنہ لاجو کرنے کا تحرس نہیں کیا کرشمائی کام کیا بھامہ سار سواستی یوجنہ کے انتر اگر تین لاکھ تک موفتی لاز بتا دے کوئی راجے کی کہیں کہ راجے سرکار اس پرکار سے موفتی لاز کی بھی اوستہ کیا پہلی بار کسی مکہ منتری نے کیا تو بس اندھا راجے نے کیا اتنا ہی نے دیش میں دیکھا جائے میں بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بہرے بھائیوں سارے ویسو کی بات کر رہا ہوں ویسو میں کوئی بھی سرکار اپنے دیش کے رہنے والے ناگریکوں کو پانچ لاکھ روپیہ تک مفتی لاز کی بھی اوستہ نہیں کروائی پہلی بارے دی کسی نے کیا ہے تو ہمارے پردھان منتری نرندر بودی نے کیا آئیو شمان یوجن کے لئے کیا کبھی پردھان منتری کسی پردھان منتری نے سوچا تھا بڑے لوگوں کے گھر میں تو کوکنگ گیس سلنڈر یلپی جی گیس سلنڈر سے بھوجن بنتا ہے لیکن جو ماتاں ہیں بہنے گریب پریواروں سے آتی ہیں ان پریواروں میں امیچھی جلا کر لکڑی جلا کر دھوما نکلتا ہو فیپڑے میں جاتا ہو جندگی کم ہو جاتا ہو آئیو کم ہو جاتی ہو فیپڑے کا کینسر ہو جاتا ہو اس سے نزات ملنی چاہیے گھر گھر میں گیس سلنڈر پہنچنا چاہیے بھلے ہی ہم کو مفت کیوں نہ پہنچانا ہو یہ کام بھی پہلی بار کرنے کا کام یعنی کسی پردھان منتری نے کیا ہے تو ہمارے پردھان منتری نے کیا ہے یعنی میں یوجناؤں کی لمبی چوڑی فہرست آپ کے سامنے پیس کروں زیادہ سمیں لگے گا بہنوں بھائی اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا شاہت ہوں کانگریس پارٹی کو لمبے سمیں تک آپ نے اس اندوستان میں راج کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں بھارت ہی نہیں وشکہ ارث ساستری سچائی کو سیکار کرتا ہے کہ جو بھارت آج کے پانچ ورس پہلے دنیا کے قریب دیسوں میں کھنا جاتا تھا آج وہ اس بھارت کی ارث ویوس تھا دنیا میں سبھی دیسوں سے آگ دیجی سے آگے بڑھنے والی ارث ویوس تھا کسی دیش کی ہے تو میرے بہنو بھائیوں ہمارے اور آپ کے دیش بھارت کی ہو گئی ہے بھارت دیجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اتنا ہی نہیں جو ہمارا یہ بھارت دنیا کے دس دیشوں میں ساڑھے چار سال پہلے دو ہزار چودہ میں نمی ارث ویوس تھا کے آکار کی درشتی سے آج آپ سینہ ٹھوک کر کہتے ہو میرے بہنو بھائیوں ساڑھے چار ورسوں کے اندر بہت ترشمہ ہوا ہے کہ ہمارا بھارت دنیا کے دس دیشوں میں جو نمی ارثان پر کھڑا تھا آج اچھل کر وہ چھکے ارثان پر آ گیا ہے اور اگلے بسوہ پانچویں ارثان پر پہنچنے جا رہا ہے اور آج میری بات آپ سن لینا دو ہزار تیس آتے آتے بھارت جیسے امریکہ کا نام لیا جاتا ہے روس کا نام لیا جاتا ہے چین کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے کوئی پیچھے ہوگا بہنو بھائیوں ہمارا بھارت ہمارا بھارت دنیا کے تاب تری کنٹریز کی کتار میں آ کر کھڑا ہو جائے اسی جیر میں کہہ رہا ہوں بھارت دیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آپ کا سہیوک چاہیے آپ کا فمل چاہیے لیکن ہمارے کانگریس کے مطروں کو دکھائی نہیں لیتا آج وہ ہم مندر مندر دوڑ رہے ہیں مدھا مردیس میں جا کر وہ نے کہا کہ ہم بہت سالہ برمائیں گے پہلی بار کانگریس کے لوگوں کو اس طریقے سے مندر میں دوڑ لگاتے ہوئے میرے بہنو بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا گائے کی بات کرتے ہیں یہ پہلی بار آپ نے سنا ہوگا میں راہلی کو کہنا چاہتا ہوں راہل گاندی آپ یو آ ہیں مندر اور گائے آپ کے لیے الیکسن اسٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مندر اور گائے الیکسن اسٹنٹ نہیں ہے بہنو بھائیوں ہمارے سانتھ کرتک جیون کا ابھرنا اندھ ہے اتنے جنوں تک آپ نے اپنی شاہتی نہیں بتلائی اپنا گوتر نہیں بتلائی راجستان میں آ کر آپ اپنی شاہتی بتلائی گوتر بتلائی بہنو بھائیوں کیا یہ دیش آگے بڑھے گا جہا کی پنکھ اور مجھے پیادھار پر کی انصاف اور انسانی پیادھار پر ہمارا دیش آگے بڑھے گا کہاں لے جانا چاہت نہیں ہے اس دیش کی ساماجی سمرستہ کو یہ لوگ تار تار کر دینا چاہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا رانہ پرداب کو یعنی مہارا رانہ پرداب نے اس راجستان کے آنوان شام کی رکشہ کی تھی راجستان کا مستق پوچھا کیا تھا تو سماج کے سب ہی ورگو کا رانہ پرداب کو صحیح اپنا بھارک کی ایک تار رکھنڈ تار تمہیں کوئی شبتہ نہیں ہے کہ جس دن ساماجی سمرستہ تار تار ہو جائے گی اس دن بیش کا کیا ہوگا بات جیری کرنی ہے تو بکاس کی بات کی جانی چاہیے سوساثن کی ڈبلپمنٹ ڈن گھوڈ گورننٹ بات کچھ عزیب ہو کریں جہاں تی گوتر کون پوچھ رہا ہے آپ کی جہاں ایک سرجن کانگریس کے پروکتہ کہتے ہیں ایسے ویسے برامن نہیں ہے رہو داندی جنیو دھاری برامن بہنبائیو ہم لوگوں نے بھی جنیو ہم لوگوں کا بھی ہوا ہے لیکن جنیو کہاں پانتے ہیں جنیو کورتے کے نیشے نہیں بھانتے ہیں کورتے کے اوپر بھانتے ہیں ایسے جنیو دھاری برامن یہ مت نہیں کر با رہا ہے کہ راجستان میں اپنے مکھے منتری کے نام کی گھوشہ کر دیں جانتے ہیں جس دن مکھے منتری کے نام کی گھوشہ کر دوں گا اس دن ہماری کانگریس پارٹی کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا چونہوی رن میں یدی کودے ہو سینہ یدی واسطوں میں یدی چوڑا ہے ہمت ہے اپنے سینہ پتی کی گھوشہ کر کے دکھا دو تب میں مانتوں کہ تم چناؤ لڑنے کے لیے آئے آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پر ایک ہمہاں بیتاپ بچان کا کارکرم دیکھا ہوگا کون بنے گا کروڑ پتی دیکھا ہے اتنا لوگوں نے دیکھانی رہا ہے بہنوں بھائیوں اس سمیہے آپ کے کانگریس کے اندھیج راجستان میں ایک کھیل کھیل رہا ہے کون بنے گا مکھے منتری اہیو گریب حالت ہے بہنوں بھائیوں میں بولنا چاہتا تھا بہت لیکن خبر آ رہی ہے سمیہ ہو گیا ہے ایک فرنک پر اور ایک فرنک پر اور نہیں آگے کی بھی سبھائی ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں کچھ کہنے کے پہلے میں کہوں گا کہ ہمارے سینہ کے جوانوں کا اور ہمارے ہندوستان کے ارحسین اقبل اور بیبن راجیوں کے پولس کریمیوں کے سمان میں بہنوں بھائیوں ایک بار ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر ان کا بھی نہیں گا دیش شرکشت ہے دیش آگے بن رہا ہے آج آپ کو جانکاری ہوگی میرے گلت آنکڑے ہو تو میں کہوں گا لکھ دینا بھائیہ کہ میں جھوٹ بول کر گیا آج نقصالباد جو پیا پک روپ دھارن کیے ہوئے تھا بہنوں بھائیوں چار ورسوں کے اندر سمت کر جو نبے جلو میں تھا آٹھ نو جلو میں رہ گیا ہے اور آج یقین یقین دلانا شاہتا ہوں گرہ منتری ہونے کے ناتے تین سے پچھ بھرس کے اندر اس نقصالباد کا ہندوستان کی دھرتی سے سفایا ہو کر رہا ہے جہاں تک ڈاغ چیشت اتر پورورا جی اسم بیگھالے مڑیپور نگالینڈ بھیلورم عرونہ چل تلپورا وہاں اودھرواد کا سوال تھا ساڑھے چار سال پہلے کے آنکڑوں کو جا کر کوئی دیکھ لے آج دیکھ لے سلکشا ایجنسیاں جو سلکشا ایجنسی کی سمیہ سمیہ پر سمیچھا کرتی رہتی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ چار سارے چار ورسوں کے اندر اسی فیشتی کا وہاں پر ایمپروومنٹ ہوا ہے سدھار ہوا ہے بھارت کی سیماوں کا جہاں تک سوال ہے میرے بہنوں بھائیو کانفیڈنٹ رہنا پوری طرح سے میرے راجتھان کے بہنوں بھائیو ابھی میں بیکانیر کے سیما پر گیا تھا کچھ دنوں پہلے کو کہنا چاہتا ہوں بھارت کی سیما بھی سرکشی ایک بار ناپاک حرکت انہوں نے کر دی تھی ایک بار کہ عادت ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ستمبر 2014 کا مہین آتا میں روائیو راک کو میں بستر پر لیٹے ہوئے ٹیلی ویجن دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک خبر آئی کہ پاکستان نے گولی چلا کر ہمارے بارڈر سیکیورٹی فورس کے پانچ جوانوں کو مار جالا میں نے توراں بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل کو ٹیلی فون ملا کر کہا کہ میں اس کو کیا دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویجن پر انہوں نے کہا کہ صاحب گھٹنا صحیح ہے ایک بہت ہی دکھت ہے میں نے کہا ہماری فورس نے کیا کیا انہوں نے کہا کتاب ہم لوگوں نے سولہ ہمار پاکستان کو سفید جھنڈے دکھائے میں نے کہا سفید جھنڈا دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہیں صاحب پہلے سے پرمپرہ چلی آرہی ہے سفید جھنڈا دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اے پاکستان ہم تم پر گولی نہیں چلانا چاہتے تمہارے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں سانتی قائم کرنا چاہتے تو میں نے کہا پاکستان نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ابھی تک پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کہا آگے کیا سوچا ہے تو انہوں نے کہا صاحب سوچا ہے کہ ایک بار اور ہم انہیں سفید جھنڈا دکھائیں گے ورنہ اس کے بعد کاروائی کریں بہنوں بھائیوں میں نے کہا کہ نو سترہ بھی بار اب پاکستان کو سفید جھنڈا نہیں دکھائے جائے گا لیکن لیکن ہر کے باوجود ہمارا پڑوسی ہے جندگی میں دوست بدل جاتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدلتا اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے یہاں آدیس میں دیتا ہوں کہ پہلی گولی تو بھارت کی طرف سے نہیں چلنی چاہیے لیکن ادھر سے ایک بھی گولی چل جاتی ہے تو بھارت کی گولیوں کو گنا نہیں جانا چاہیے بہنوائیوں سیما پڑوسی ہے اتماع ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ ایک بار دوہجار سولہ میں پاکستان سے کچھ آتن کمانی رات کا آدھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھارت کی سیما میں بھوس ہے بھارت کی سیما میں کھس کر راکھ کو سوئے ہوئے ہمارے بہادر سیما کے دوانوں پر قاتلانہ حملہ کیا بہنوائیوں ہمارے پردھان منطری نے ایک بیٹھا گلائی ہم دو تین چار لوگ کے ساتھ بیٹھے دنہیں چھا شکتی کا پرچہ دیتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہادر سیما کے دوان پاکستان کی دھرتی پر جا کر ان کا صفایہ کرنے میں پوری طرف سے کام جا آج آج راہ الرام دی کہتے ہیں کہتے ہیں ارے بھائی سرجیکل اسٹرائک تو ڈاکٹر مان موہن سنگھ گی تھے تا ہم لوگوں نے بھی کیا تھا لیکن ہم لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا ارے بہا کہیں آج آپ لوگ گھوم گھوم کر سینا کی اور سرکشا کے جوانوں کی تاریف کر رہے تو میں نے کہا کہ آپ کو سینا کے سرکشا کے جوانوں کی تاریف کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی بھائیو ہم تو سینا ٹھوک ٹھوک کر اپنے بھارت کے سینا کے جوانوں کی تاریف کریں گے اپنے سرکشا کے جوانوں کی تاریف کریں گے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آتنگواب کا جہاں تک سوال ہے آتنگواب آج میں نے پریس وارتہ میں میں نے کہا کہ جیسے افغانستان میں امریکہ کے سہیوگ سے آتنگواب کے خلاف تاریوانیوں کے خلاف لڑائی چل رہی ہے تو سجموچی علی آتنگواب کو استعمال کرنے کی پرکی پاکستان ہی ماندار ہے اسے بھارت کا سہیوگ مانگنا چاہئے ہم سہیوگ کرنے کو تیار ہیں کیا بھارت اور پاکستان مل کر پاکستان کی دھرتی سے آتنگواب کا صفایہ نہیں کر سکتے آپ جمعورت ہے میرے بہلوباریوں آپ کے سنیح کی آپ کے سنبل کی آؤں گا پھر کبھی سمجھ ہو گیا ہے لیکن 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 آپ لوگوں سے یہی میں کہنا شاہدتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں کے بھارتی جنتہ پارٹی کے عمروار ہیں ارجل لال جی سچمجھ لال ہے دیکھنے میں چھوٹے لیکن کام اتنے بڑے بہنوباریوں میں سچمجھ بتا ہوں میں کبھی پی پی چودھری جی جی ایسے سانسط کو دیکھتا ہوں رام نان جی ڈوڑی ہوگا ہے ان سب سارے لوگ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے ونمرتہ شالیندہ کی پراکاس تھا ہے بیدو بھائی دوسری رائی نیتک پارٹیوں میں یعنی کسی کوئی احدا مل جاتا ہے تو اپنے کوشاست کے روپ میں سمجھنے لگتا ہے لیکن ہماری پارٹی میں بھلے ہی کتنا بڑا احدا وہ اپنے کوشاست نہیں مانتا ہے بلکہ جنتہ کا سیوت مانتا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں ارجنلال جی ارجنلال جی آپ کے ودایت سچ بچ ویسے ہی ہے 2600 روپے 2600 کروڑ کا کام ایک ودایت کر دے میں سمجھتا ہوں دیپک لے کر سارے ہندوستان میں ڈھوڑنا پڑے گا تو کوئی ودایت نہیں بہنہ بھائیو ابھی یہ تیسری بار ہے نا لیکن آپ نے کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑیوں کا کھیل دیکھا ہوگا سروازک تعلی بچتی ہے جب چوکہ مارتا ہے آج تیسری بار تو چٹا دینا اور ایک بار چوکہ جنور مروا دینا آپ ان سے ایک بہتیو کرنا چاہتا ہے اور اور کہیے آج آج یہ تنی بڑی شنکھیا میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں ارجنلال جی مجھے آ گیا لیکن ایک کام کریے گا ارجنلال جی چناغ گیتنے کے بعد چناغ گیتنے کے بعد ہمارے پی پی چودھری جی بھی رہیں گے لوڑی جی ہم سب لوگ ساتھ آئیں گے اور میں جلورت پڑی تو بسندرہ جی کو بھی لے کر آئوں گا ایک بار چناغ گیتنے کے بعد دو چار دس مہینے میں کام سال میں جرور مجھے یہاں بولا لیجئے گا اور بہنوں بھائیو ارجنلال جی کے چناغ گیتنے کے بعد آنا چاہوں گا فولوں کی ہار ارجنلال جی کو پہنا کر ان کا سواگت کرانے کے لئے نہیں آنا چاہوں گا میں خود بھی فولوں کی ہار پہن کر اپنا سواگت کرانے کے لئے نہیں آنا چاہوں گا آنا چاہوں گا تو ایک بار شیش یکا کر اس شطر کی جمتہ کے پرتیابہار یقت کرنے کے لئے آنا چاہوں گا آنا چاہوں گا